احمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نے آئے ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ٹرائنگلز کے بارے میں جانیں گے ٹرائنگلز کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے ان کے پارس کتنے ہوتے ہیں ان کی ٹائپس کتنے ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ڈیفینیشن ٹرائنگل is a polygon with three sides three angles and three vertices یعنی ایک ایسی کسیر الازلا شکل جس کے تین اطراف ہیں تین زاویے ہیں اور تین vertices یا تین راس ہیں اگر آپ کے انٹیریئر angles کو add کریں تو تین زاویہ کا حاصل جمع 180 degree ہوتا ہے پارٹس آفتہ ٹرائنگل اب ہم پارٹس آفتہ ٹرائنگل کو دیکھتے ہیں تو ٹرائنگل کے پارٹس میں سے sides ہیں جیسے یہ ٹرائنگل ہے اس کی sides a, b, b, c اور c یہ تین sides ہیں پھر اس angles کے تین زاویے ہیں a, b اور c اور اس کی تین vertices ہیں a, b اور c secondary parts کو دیکھیں تو اگر آپ ایک line draw کریں vertices سے اور جو کہ سامنے والی side کو midpoint پر bisect کریں تو یہ median ہے اور b, d is equal to d, c دو equal parts میں divide کرتی ہے پھر اگر آپ perpendicular segment drawn from one vertex to the line containing the opposite side is called altitude a, c is the altitude اور پھر اس کے بعد ہے angle bisector is the segment drawn from one vertex and dividing the angle into two congruent angles دو متماسل angles میں divide کرتا ہے اس کو angle bisector کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ تکون کی اقسام کیا ہوتی ہے تکون triangle کی اقسام کو two basis پہ classify کرتے ہیں اس کی sides کے حساب سے اور angles کے حساب سے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ triangles کی side کے حساب سے triangles کی کتنی اقسام ہے تو سب سے پہلے جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں equilateral triangle جس کی تینوں اطراف متماسل ہوں دیکھیں تینوں سکس سکس سنٹی میٹر کی ہیں پھر ہے scaly triangle جس کی تینوں اطراف مختلف ہوں 7,8 اور 5 سنٹی میٹر ہے اور پھر isocellase triangle جس کی دو اطراف متماسل ہوں اس کے بعد ہم triangle کو according to angles بھی divide کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی type جو ہے وہ ہے acute triangle جس کے تمام زاویے 90 degree سے کم ہو اس کو acute triangle کہتے ہیں right angle is a triangle with one angle is exactly 90 degree جس کا ایک زاویہ exact 90 degree کا ہو اور obtuse triangle جس کا ایک زاویہ 90 degree سے بڑا ہو اور خراب یہ equi angular triangle جس کے تمام زاویے برابر ہوں تو یہ سمری ہے جو اب تک ہم نے پڑھا ہے کہ triangle کے parts ہوتے ہیں اس کی kinds ہوتی ہیں parts آگے سے فردر divide کرتے ہیں اور kinds کو بھی آگے سے further divide کرتے ہیں پیارے بچوں دنیا میں بھی دو طرح کے گروہ ہیں ایک اللہ کا ولی اور دوسرے جو شیطان کے ولی ہیں اللہ کہتا ہے میرے دوست بن جاؤ تو میں تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہوں اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے اللہ سے دعا مانگنا شروع کریں قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھیں روزہ اور نماز کی ادائیگی کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ اور اس کے نبی سے محبت کریں اور موت کو یاد رکھیں کہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں اسلامی سکولرز کو سنیں بھلائی کی دعوت دیں ہمیشہ سچ بولیں اچھے کاموں میں مصروف رہیں وقت زیانہ کریں اور اچھے لوگوں سے دوستی کریں تو اب ہم نیکسٹ ایک چھوٹا سا کوئی ہم دیکھتے ہیں جو باتیں آپ کو اچھی طرح clear ہو جائیں گی ان سوالات کے جواب دیں copy pencil اپنے پاس لے کر بیٹھیں if a triangle has three unequals sides it is a triangle scelony obtuse or isosceles اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں ایک ایسی triangle جس کی تین اطراف مختلف ہیں ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو scelony triangle کہتے ہیں جس کی تین اطراف مختلف ہوں پھر اس کے بعد triangle which has three equal angle is a triangle called acute equilateral or equi angular ابھی ہم پڑھ equi کا مطلب ہوتا ہے برابر اور angular angles تو وہ جس کے تین angles برابر ہوں اس کو equi angular triangle کہتے ہیں تمام ساب یہ برابر ہوں اس کے بعد اگلا سوال ہے triangle with at least two equal sides is a triangle scelony isosceles and congruent تو وہ triangle جس کی دو sides ایک جیسی ہوں اس co isosceles triangle کہتے ہیں کیونکہ ان کی دو اطراف مماسل ہوتی ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے two triangles that are equal are called acute obtuse are congruent congruent کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی مت ماسل تو دو triangle جو ہر لحاظ سے ایک جیسی ان کو ہم congruent triangle کہیں گے کہ ان کی sides بھی جیسی ہے تو a triangle with all three sides of equal length is a triangle which is called equal length کی ہوں گی تینوں sides تو ہم اس کو equilateral triangle کہیں گے کیونکہ اس کی تمام اطراف مطماثل ہیں یا ایک جیسی ہیں next question ہے a triangle with an angle of 90 degree is a triangle acute right or congruent ابھی ہم نے پڑا تھا کہ right triangle وہ ہوتی ہے جس کا ایک زاویہ 90 degree کے برابر ہو شاباش یہ ہے right triangle جس کا ایک زاویہ 90 degree کا ہو اور a triangle in which all three angles are less than 90 degree is a triangle right acute or scelony جی ویڈیو یہاں پہ stop کریں شاباش ابھی ہم نے سے کم ہوں وہ acute triangle کہلاتی ہے پھر ہے question number eight triangle in which one of the angles is greater than 90 degree is a triangle called obtuse scelony or acute جی ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو obtuse triangle ہے اس میں one angle is more than 90 degree شاباش تو امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں